دیکھیں دکھ تو بہت ہوا اور مایوسی بلکل لیکن اگر ہم لارجر نیشنل انٹریس میں سوچیں تو جو بھی نرنے ہماری الائنس کمیٹی نے لیے ہوگی تو ہم اس کا پورا آدھر کرتے ہیں اور پالن کرتے ہیں میم کیونکہ آپ کے بردر بھی اپسیٹ ہیں آپ بھی اپسیٹ ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم پارٹی ہائی کمانڈ سے بھی ملاقات کریں گے حالانکہ پارٹی کا ڈسیزن ہے تو ہم اس کا سمبان کرتے ہیں یہ کب ملاقات ہوگی آپ نے کب کیا پلان کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ سب ڈسیزن سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو چکے ہیں پارٹی ہمارے ساتھ تچ میں رہی تھی تو اب تو جو نرنے لیا سوچ سمجھ کی لیا ہوگا تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں دکھ دکھی ضرور ہے پر ایکسیپٹ کرتے ہیں مام کی آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیٹ ان کو ملے آپ گڑ بندن کا دھرم نبھائیں گی اور کیمپیننگ کریں گے دیکھیں پارٹی ہمیں جو ڈائریکشن میں آدیش دے گی تو اسی ڈائریکشن میں ہم چلیں گے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح کے کی رن نیتی بنتی ہے کیا ہم لوگوں کو آدیش دیا جاتا ہے تو جب یہ بات آگے آئی گی اور ہمیں بتایا جائے گا تو ہم اس پہ ہی چلیں گے دیکھیں سبھائیں گاؤں گاؤں جانا لوگوں کو ملنا یہ تمہیں بہت وقت سے کر رہی ہوں تو کافی کچھ آلڈی کر چکی ہو ہم اگنی پارٹی کے لیے پہلے تو آپ آپ تک کہتے تھے کہ کانگریز کے لیے بوٹ کرنا پٹیل ساپ کی بھی ہوں اب لیکن آپ کو ایسی وقتی کے لیے سیٹ مانگنے پڑے گی جس کو آپ دینے کے لیے بھی دکھی ہیں لیکن آپ کو پارٹی کی بات مانگنے ہیں دیکھیں ایک چیز پہ بہت سپشٹ کرنا چاہتی ہوں سوشل میڈیا پہ پیچ پیچ پہ دیکھتے آ رہی ہوں تو جو ایک ٹرولنگ بولتے ہیں یا سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کانگریز کی سیٹ کیسے ہوئی یہاں پہ بھاجپا 1989 سے چناؤ جیت رہی ہے آپ کے پتہ اس کے بعد جیتے نہیں تو یہ ہم ٹرڈیشنلی کانگریز کی سیٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایک میمبر آف پارلیمنٹ 45 ورش رہے ہیں پہلے لوک سبھا سے اور پھر راجے سبھا سے تو راجے سبھا سے بھی وہ سانسد ہی رہے ہیں اور راجے سبھا سے بھی انہوں نے بھاروچ کا نیترتو اور بھاروچ کی آواز سانسد میں اٹھائی ہے تو آپ نے جیسے ابھی شروع میں کہا کہ اسپتالے ہیں سکول ہیں اتنی ساری جو وکاس کا کام کیا گیا ہے وہ احمد پٹیل اکیلے کانگریز کے نیترتو میں کانگریز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے بھی انہوں نے 45 ورش بھاروچ کے لیے کیا ہے تو اس حساب سے ہم بولتے ہیں تو صرف لوک سبھا کے حساب سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ کانگریز کی سیٹ ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ویقتی اس ایریا کو اس کی آواز بن کے سانسد میں 45 ورش رہے ہیں جی بلکل ظاہر ہے کہ جب بھاروچ کی بات آتی ہے تو مجھے بہت خوشی بھی کہ انہوں نے یہ بات کہی دیکھیں یہ سب باتیں میں پہلے کافی کر چکی ہوں پر ایک الائنس دھرما ہوتی ہے اور راجنیتی میں کوئی کبھی دوست یا دشمن نہیں ہوتا ہے ہر منٹ چیزیں بدلتی ہیں تو اس وقت ہم سب الائنس پارٹنرز ہیں تو اس چیز کا آدھر میں کرتی ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں نقصان ہے کیا کانگریز کو آم آدمی پارٹی گجرات میں انٹر کر آتی ہے یہ تو آگے اب وقت ہی بتا سکتا ہے مام کیونکہ جب سے یہ سیٹ آناؤنس ہوئی تو کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی کہا جا رہا ہے کہ رہن جی نے بہت کوشش کی کہ یہ سیٹ آناؤنی پارٹی کو نہ جائے یہ رہم رمیج جی نے بھی کہا کہ جب بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے تو کٹن فیصلے لیے جانے ہوتے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی طریقے کی ساجش کی گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ جلت نہیں ہوا پارٹی مجھے بہمیشہ میں کوئی بڑا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جلت ہوا وہاں پر نہیں دیکھیں بلکل بے شک رہل جی نہیں چاہتے تھے ہمارے کانگرس پارٹی کے کافی نیتا ہیں کافی اے اے سی سی میں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں تو سب کا ایک یہ بھاوک اور بھاو اور اموشن جڑے ہوئے تھے اس سیٹ سے ہم تو پریوار ہے ہی بٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے پٹا کا پریوار پورا کانگرس پریوار تھا تو دکھ میں جیسے بولتی ہوا لیکن sometimes you sacrifice in the larger interest of the nation and اس وقت جس دور سے ہمارا دیش گزر رہا ہے اس کے لیے اگر ہم سب ساتھ مل کر آتے ہیں تو یہ سب بلکل پھر سے بول رہی ہوں بہت دکھوا میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ یہ شدھانجلی میرے پٹا کو کانگرس پارٹی کی طرف سے میں کبھی نہ کبھی دے پاؤ 2024 میں نہیں تو کبھی بھی تو اس کو میں پھر سے سیچنا چاہتی تھی جس طریقے سے انہوں نے سیچا پر اگر کوئی نرنے لیا گیا ہوگا تو سوچ سمجھ کے لیے آگیا ہوگا تو آگے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اس بات کا ڈر ہے کہ بھروچ کی طرف کمیش کے پاس کبھی نہیں آئے گی آپ کے پاس نہیں آئے گی نہیں ایسا نہیں ہے کیوں بھروچ کی بیٹی ہوں اور ایسا تھوڑی تھا کہ صرف ایک چناؤ کی بات تھی یا کوئی ایک ٹکٹ کی بات تھی کبھی اس وجہ سے بھروچ میں کام کرنا شروع نہیں کیا بھروچ میں کام کرنا پچھلے تین ورش میں اس لئے شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے وہ تھے تو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے ان کے جانے کے بعد ایک فرض اور ذمہ داری سمجھ کے ہم اترے ہیں اور وہاں ہمارا گھر ہے ہمارا پریوار ہے وہاں کے لوگ ہمارے اپنے ہیں تو وہاں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے مام بی جے پی اب یہ بھی اٹیک کر رہی ہے مروض سیٹ عام آدمی پارٹی میں ڈائریکٹ اس لئے آپ سے پوچھا ہوں کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں مام کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی جس طریقے کی بات کر رہی ہے جو جائز ہے دیکھیں ان کا تو کام ہے کسی نہ کسی طریقے سے گاندی پریوار کو اور کانگریس پارٹی کو اٹیک کریں تو جو بہانہ ملے وہ تو اس پہ میں زیادہ دھیان نہیں دیتی میں ایک آخری کوئشن لوں گا مام اور میں پھر وہی چیز پوچھوں گا آپ سے کیا سے نظر آئیں گے یا ان کے لئے جو پارٹی آدیش دے گی وہ کانگریس پارٹی کے لئے جو بھی کام کرنا پڑے کریں گے لیکن آپ ہاں نہیں کر رہی ہوں اب اس کا مطلب جو آپ نکالے وہ بات کانگریس پارٹی جو کہے گی کانگریس پارٹی کے لئے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویڈی فور